یہ جمادی الاخرہ جمادی الثانی کا مہینہ ہے اور یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں جنابِ صدیقِ اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہوئی اس وقت دنیا میں لوگوں کو عرصوں کے دن تو یاد ہیں کہ فلا دن فلا بزرگ کا عرص لگے گا فلا دن فلا کا میلہ لگے گا کسی کو یہ معلوم بھی ہے کہ سرکارِ مدینہ کا سب سے پہلا امتی جن کے بارے میں یہ سب کا عقیدہ اور ایمان ہے افضل البشری باد الانبیاءی بالتحقیق انبیاء کے بعد ساری امت سے سب سے زیادہ مرتبہ اور شان ہے جنابِ ابو بکر صدیقِ رضی اللہ تعالی عنہ کی اور وہ سرکار کو اتنا پیارا ہے اتنا پیارا ہے قسم کھا کے کہتا ہوں آج بھی سینے سے لگا رکھا ہے مگر ہم میں سے کون یاد رکھے کہ وہ کون سی تاریخ ہے وہ کون سا مہینہ ہے جس دن میں جس مہینے میں اتنے اولوالعظم پیغمبر کے ساتھی کی وفات ہوئی ہمارا تعلق ہی کچھ نہیں زیادہ سے زیادہ لوگ یہ اعتراض کریں گے کہ تم نعرہ تکبیر لگاتے ہو ختمِ نبوت زندہ بعد کا نعرہ لگاتے ہو تم نعرہ حیدری کیوں نہیں لگاتے کبھی تمہاری کھوپری میں یہ بات بھی آئی کہ کبھی کسی نے صدیقِ اکبر کا بھی نعرہ لگایا پروپگندے کا شکار ہے دنیا صدیق کے ماننے والے لوگ کبروں میں چلے گئے جو عزمت کرتے تھے محبت کرتے تھے جنابِ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سرکارِ مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جتنے بھی تم صحابہ اکرام کی جماعت ہو جتنے بھی تم لوگ ہو سب کے احسانات کا بدلہ میں نے دنیا ہی میں چکا دیا ابو بکر کے احسانات کا بدلہ خدا دے گا اتنا بڑا عظیم انسان ہے جس کو کالی کملی والے نے صدیق کا لقب دیا عطیق کا لقب دیا جس نے کلمہ پڑھنے کے بعد نہ کاروبار کیا نہ تجارت کی نہ اپنے گھر کے دھندے میں لگا بس کلمہ پڑھنے کے بعد پھر مکی کی گلی گلی کا چکر ہے مالے مالے کے اندر چکر لگا رہے ہیں کوئی ایسا نہ ہو میرے آقا کا غلام بن کر دنیاوی تکلیم میں مبتلا نہ ہو اگر کوئی مل گیا تو میں جانمال سے اس کی امداد کروں گا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا ساتھی پہلا غم گسار ایسا ملا ایسا ملا جو گلی گلی میں چکر لگاتا پھرتا ہے جناب ابو بکر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں ایک محلے میں جا نکلا اور میں نے جا کے دیکھا کافروں نے ایک دیکھ پانی کی بھری ہوئی ہے اور ایک ستر سالہ بوڑی مائی کو اس میں غطہ دیا ہوا ہے سر پہ ہاتھ رکھ کر دبایا ہوا ہے اپنی اولاد کے لئے تم بھی پھرو گے میں بھی پھروں گا سارا جان اپنی اولاد کی روٹی کے لئے انتظام کرے گا کپڑے کا انتظام کرے گا مکان دکان کا انتظام کرے گا واہ ابو بکر تیرا کیا کہنا ساری دولت کالی کملی والے کی عظمت میں لٹا دی جناب ابو بکر رضی اللہ تعالی نے پوچھا اور ظالم ہو یہ کیا ماجرہ ہے یہ کیا قصہ ہے کیا قعانی ہے کیا ظلم کر رہے ہو کیا بات ہے بوری مائی ہے عمر رسیدہ ہے تم نے اس کو پانی میں گھوٹا کیوں دیا ہوا ہے اس کو پانی میں کیوں دوبا رکھا ہے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر تم نے کیوں باہر مونی نکالنے دیتے کبھی یہ سانس لے لے سارے کافر کہنے لگے ابو بکر یہ اللہ کی توحید کا اعلان کیوں کرتی ہے یہ کلمہ کیوں پڑتی ہے ہم چھڑا دیں گے جناب ابو بکر رضی اللہ تعالی نے فرماتے ہیں میں کھڑا رہا دیکھتا رہا میرا خیال ہوا ڈوب گئی ہوگی ختم ہو گئی ہوگی اتنا لمبا تو آدمی کا سانس ہوئی نہیں سکتا یہ اتنی دیر تک پانی میں سانس کیسے روک کے رکھے گی میری تسلی ہو گئی لیکن صدی کے اکبر فرماتے ہیں مہری حیران ہو گیا ظالموں نے ہاتھ اٹھایا سیدہ نادیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے باہر مو نکالا اور کہنے لگی اللہ آہدی اوہ مکتی والو اوہ بتوں کے پجاریوں ترہ ترہ لوگوں کو مشکل کشا ماننے والو حاجت روا ماننے والو لوگوں کے سامنے جھک کر قبروں سے بیٹے مانگنے والو اپنی مرادوں کو پورا کرنے کا مطالبہ کرنے والو تم جو چاہو کر سکتے ہو میں اب بھی خدا کو ایک مانتی ہوں فرماتے ہیں میرے دیکھتے دیکھتے بڑھیا کو چھوڑ دیا بیٹی کو پکڑ لیا جمان بیٹی تھی اس نے بھی کلمہ پڑا تھا میں اسی لئے ہر وقت یہ کہا کرتا ہوں کہ تمہیں کلمہ کی کیا قدر ہو سونے کا ایک زیور گھر سے گم جائے دو دن روٹینی پکتی گھر میں نقصان ہو گیا سونا چلا گیا گھر سے عورتیں بھی ہا ہا کرتی پھرتی ہیں مرد بھی افسوس کرتے پھرتے ہیں اور ایک گھر کے گھر میں کلمہ نہیں کسی کو افسوس نہیں دین گھر سے نکل گیا قرآن گھر سے نکل گیا الفت محبت گھر سے نکل گئی تباہی پھر گئی ساری دنیا کی جنابِ سدھی کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے دیکھتے دیکھتے جوان بچی کو پکڑا اور اس نے رت لگانی شروع کیل کر دی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ادھر کلمہ پرنے لگی کئی کافروں نے اس کا مو پکڑا زبان باہر کھینچی زبان پہ داگ دے دیا گرم گرم لوہے سے زبان کو داگ دے دیا جنابِ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں دیکھتا رہا جب ظالموں نے لوہا گرم ہٹایا اس بچی کے مو سے پھر یہی لفظ نکلا اللہ اہد اللہ ایک ہے وہ اپنی ذات میں صفات میں یقتہ ہے وہ کسی کا محتاج نہیں کسی کو اپنی ذات میں صفات میں اس نے شریک نہیں بنائے یہ جو تمہیں کہتے ہیں نا اور یہ بھی جو اللہ نہیں بنائے ہیں وہ بنائے ہیں تو بندے بنائے ہیں نا خدا تو نہیں بنائے کلمدر بنائے بزرگ بنائے فقیر بنائے پیر بنائے اور بنائے تو اس نہیں ہے نا جب اس ہی نے بنائے ہیں اور جب وہ چاہتا ہے تو پھر ان کو موت بھیج دیتا ہے جس کی موت آ جائے وہ خدا نہیں ہو سکتا جو بیمار پر جائے وہ خدا نہیں ہو سکتا جس کو پیاس لگتی ہو جس کو بھوک لگتی ہو جس کو نیند آتی ہو جو پریشان ہو سکتا ہو وہ خدا نہیں ہو سکتا جس کو ساری کرونوں عربوں سال سے بھی جس ذات کو کبھی نیند نہیں آئی کبھی اس کو محتاجی نہیں ہوئی کبھی بھوک نہیں لگی خدا وہ ہے دنیا پتہ ہی نہیں جا کدر رہی ہے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرماتے ہیں میں نے ظالموں سے کہا ظالموں نہ مارو کافر کہنے لگے تجھے کیا ہماری دونوں بند باندیاں ہیں غلام ہیں یا کلمہ چھوڑ دیں گی یا جان سے مر جائیں گی اتنا تک ہم نہیں چھوڑیں گے ابو بکر کی ان سے رشتے داری کوئی نہیں عزیز داری کوئی نہیں قرابت داری کوئی نہیں سکے کوئی نہیں برادری نہیں ابو بکر میں کھڑا کھڑا اعلان کرتا اوہ مکہ والوں مانگو جو مانگتے ہو کالی کملی والے کی دیوانیوں کو میں آزاد کرا کے چھوڑوں گا دولت میری ہو اللہ کی توحید کے کام آئے پیسہ میرا ہو میں اس پیسے کا کروں گا کیا میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والی مصیبت میں رہیں اور میں دولت مند بینا بیٹھا رہا ہوں دونوں ماں بیٹیوں کو خرید کر آزاد کر دیا اور میری ایک بات لکھ کے لے جاؤ تمہیں مولوی نہیں بتاتے چونکہ انہیں جگڑوں سے فرصت نہیں یہ جتنے بھی صحابہ ہیں حضرت بلال ہوں ابو فقیحہ ہوں رضی اللہ تعالی عنہما سیدہ نہ دیا ہوں ان کی بیٹی ہوں اور اور اس قسم کے مظلوم صحابہ جتنے بھی ہیں سارے کے سارے ابو بکر نے خرید کے آزاد کی ہیں تمام کے تمام جتنے بھی مظلوم صحابہ ہیں کمزور صحابہ ہیں غلام تھے لوگوں کے تمام کے تمام پر دولت صدیق اکبر کی لگی ہے اتنا دین کا عظمت والا اتنی اسی سلام کی شان کا رکھنے والا کہ تن مندھن سارا قربان کر دیا اور پھر آپ لوگ تو کیونکہ ہم رات دن اسی سلسلے میں رہتے ہیں ہم بھی تم میں سے ہی ہیں اور دیکھنا جی یہاں حالات ذرا اچھے نہیں ہیں ذرا دیکھ کے تقریر کرنا ذرا یوں کرنا محول ٹھیک نہیں ہے فلاں ٹھیک نہیں ہے علماء اکرام نے لکھا جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دن اپنے آقا کی حضور میں آئے عرض کیا میرے آقا اجازت دو آج تو بیت اللہ میں توحید کی دعوت دوں گا کس دن کے بات کر رہا ہوں جس دن اس روح زمین پہ صرف نبی کا کلمہ پڑھنے والے چودہ ہیں نبی سمیت چودہ ہیں آسمان کے نیچے زمین کے اوپر کلمہ پڑھنے والوں کی تعداد صرف چودہ اس میں عورتیں بھی آگئی مرد بھی آگئے اس میں سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آگئی علیہ مرتضہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آگئے سارے چودہ ہیں سارا مکہ مشریکوں کا ہے حضور کریم سب کیا جو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر تعداد بڑی تھوڑی ہے غریب لوگ ہیں اللہ اکبر شدیق اکبر کو چاہیئے تھا ہمارے زمانے کا کوئی ہوتا اچھا جی کم سے کم چودہ سو چودہ ہزار آپ پانچ جدو بن جاوانگے پھر بکھاں گے نہیں نہیں شدیق اکبر نے اس وقت عرض کر دیا میری آقا اگر آپ حق پر ہیں اور ہم سب حق پر ہیں اللہ کی پوجہ کرنے والے ہیں آپ کی نبوت کو ماننے والے ہیں پھر در کس بات کا اجازت دو میں بیت اللہ میں آج خدا کا قرآن سناؤں گا وہ کتنا دلیر ہوگا وہ کتنا بہادر جمان ہوگا یوں ہی تو نہیں علماء اکرام نے لکھا ہے کہ پروردگارِ عالم جلی شان ہو نے جبریل امین سے پوچھا اوہ جبریل ہر نبی کی پاس کتاب میں تو نے پہنچائی میرے پیغام دنیا میں پہنچا ہے آدم علیہ السلام کے پاس تو گیا نو علیہ السلام کے پاس آپ گئے ابراہیم خلیل اللہ کے پاس آپ گئے اسماعیل زبی اللہ کے پاس آپ گئے موسیٰ تلیم اللہ کے پاس آپ گئے عیسیٰ روح اللہ کے پاس آپ گئے ہر نبی کے پاس آئے جبریل تم آتے جاتے رہے آج میں خدا ایک بات پوچھتا ہوں تیری بھی کوئی حسرت ہے تیری بھی کوئی تمنا ہے تیری بھی کوئی عارضو ہے تیرے دل کی بھی کوئی انگڑائی ہے تیری بھی کوئی کائنات میں پسند ہے عرض کرتا ہی لاولال میں کیوں نہیں میری بھی ایک پسند ہے پوچھا کیا عرض کرتا ہوں میرے پروردگار جب آپ نے پوچھا تو مجھے بتانا پڑا میرے فرشتے کے دل میں بھی آلانکہ میں سارے جان کے نوری فرشتوں کا سردار ہوں تمام فرشتوں کی سرداری کا تاج میرے سر پہ ہے چھے سو نورانی پر میرے لگے ہوئے ہیں مگر پھر بھی میری یہ تمنا رہتی ہے کاش میں جبریل نہ ہوتا میں ابو بکر صدیق ہوتا کیا بات ہے مالک کائنات نے جب نبوت سب سے نرالی دی قرآن جیسی کتاب آسمانی نرالی دی تو یار بھی تو چون چون کے دیئے نا اسی لئے میں کہا کرتا ہوں کہ ہمارے نبی کے یار بھی نرالے میرے نبی کے رشتہ دار بھی نرالے میرے نبی کی بات بھی نرالی میرے نبی کی جماعت بھی نرالی کام مقابلہ کرے صلی اللہ علیہ وسلم اجازت مل گئی توجہ رکھنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے جب اجازت مانگی تو یہ نئی کی اجازت دے دی چلے جاؤ میں دعا کروں گا یہ بات نہیں صدیق اکبر کو اجازت دی جب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اٹھ کے چلے اللہ کی توحید کا اعلان کرنے کے لیے قرآن سنانے کے لیے سرکار بھی خود تشریف لے گئے صلی اللہ علیہ وسلم اندازہ لگاؤ اس جلسے کا کیا شان ہوگا اس کی کیا عظمت ہوگی کہ تقریر کرنے والا صدیق حیر صدارت پر امام الانبیاء ہے صلی اللہ علیہ وسلم یہی لکھا علماء اکرام نے قام ابو بکر کھڑا ہو گئے ابو بکر ہوا ڈالے سن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لکا آپ بیٹھ گئے اور پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کا قرآن سنایا بیت اللہ میں خانہ کعبہ میں پھر یہ نہیں کہ کسی نے نعرے لگائے ہوں مرحبہ کہا ہو پھولوں کے ہار ڈالے ہوں مٹھائی تقسیم کی ہو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صدیق اکبر کو لوگوں نے اتنا مارا اتنا مارا بے ہوش کر دیا علاقہ ابو بکر نے قرآن پڑھا وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنُمْ مِنْ آلِ بِرْعَوْنِ ایک تُمُوا اِمَانَهُوْا دور کرنے والا بھی خدا ایہی اقول ربی اللہ میرا خدا ہی ایک ہے مکہ والوں میرے آقا کا قصور بتاؤ جرم بتاؤ گناہ بتاؤ تمہارا کیا نقصان کیا ہے تم کیوں میرے آقا کے جشمن بن گئے ہو صرف ایک موڑ پہ نہیں ہر موڑ پہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے جان مال کی بازی لگائی جناب عیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت اپنے آنگن میں کھڑے ہیں اپنے سہن میں کھڑے ہیں عیشہ صدیقہ جو تم میں نظر آتی ہے تم نے عیشہ صدیقہ کا شہر نہیں دیکھا امام الانبیاء ہے صلی اللہ علیہ وسلم سرکار نے یوں آسمان کی طرف دیکھا حضرت عیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کر دیا میرے آقا کسی کی نیکیاں اتنی بھی ہیں جتنے آسمان پہ ستاریں فرمایا ہاں عیشہ ان سے بھی زیادہ نیکیاں ہیں عمر فاروق کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ستاروں کی گنتی سے بھی زیادہ نیکیاں ہیں حضرت عیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کر دیا سبحان اللہ کیا بات فرمائی فرمایا میری آئے شات علی کیا معلوم ہے فاروق کی نے کیا ستاروں سے زیادہ آسمان کے مزین ستاروں سے زیادہ فاروق کی نے کیا سمندر کے قطروں سے زیادہ عمر فاروق کی نے کیا درختوں کے پتوں سے زیادہ عمر فاروق کی نے کیا زمین کے ذروں سے زیادہ عمر فاروق کی نے کیا پہاڑوں کی کنکر سے زیادہ پر آئی شعبات سن لے تیرے باپ کی تین راتیں ایک طرف فاروق کی ساری زندگی ایک طرف تیرے اببہ کا مقام تو سب سے نرالہ ہے اس کی ریس کون کرے گا کون ریس کر سکتا ہے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدینہ تو یہ بہا ہے اللہ سب کو زیارت نصیب فرمائے صدیق اکبر کی خلافت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر فاروق فرماتے ہیں میرا جی چاہا اب تو خلافت کے بوجھ میں پھس گیا صدیق اب تو قوم کا کام اتنا گلے میں پڑ گیا کہ اب کام فرصت ملے گی میں اب نیکیہ زیادہ کماؤں گا مدینہ میں ایک بڑیہ بیوہ محتاج آنکھوں سے محتاج رہتی تھی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز کے بعد اس کے دروازے پہ گئے مائی برطن لا پانی بھٹے لادوں اندر سے جواب ملا جزاک اللہ اللہ تجھے جزائے خیر دے پوچھنے آیا تیرے سے پہلے اور کوئی سارا ہی کام کر کے چلا گیا میرا کھانا بھی پکایا مجھے کھلا بھی گیا برطن بھی ساپ کر گیا جھاڑو بھی لگا گیا میرے کپڑے بھی دو گیا سب کچھ کر کے چلا گیا آج کون کرے گا جلتہ تمہارا بھی کرتا ہے کہ فاروق والی لے کیا کچھ ہم بھی لے لے صدیق والی عظمت کچھ ہمیں بھی مل جائے پر پہرے مو تو بناو مشکل تو پیدا کرو وہ عظمت تو پیدا کرو جو انہوں نے کی تھی کون ہے تم میں سے آج جو کسی مہتاج کے دروازے پہ جا کے پوچھتا ہو میرے لائے کوئی کام ہو تو بتاؤ بھائی میں بغیر پیسے ہوگے کر دوں اگر کوئی بیمار بھی پڑ جائے اچانک بیمار ہو جائے تو اس کا ہی کوئی لوہہ گھر کا آدمی کوئی دوڑے تو دوڑے برابر میں سے مجالے کوئی اسپطال تک لے جانے میں ڈاکٹر کو لانے میں کون امداد کرے اور اس کا نتیجہ سامنے ہے جب میں کسی کی نہیں کرتا تھا میری کون کرے کوئی بھی نہیں آج تو جنازے بھی اس طرح گزرتے ہیں جیسے ہندووں کی ارثیاں نہیں گزرتی تھی دو دو چار چار آج میں لے کے جاتے تھے کون آئے جنازے پہ تم کسی کے جنازے پہ جاؤ تو تمہارے یہاں کوئی آئے اور جو بھی آتا ہے وہ اللہ کی رضا کے لئے نہیں بخاری شریف میں روایت من اتبال جنازہ ایماناً ویشتصاباً غفر لہو ما تقدم من زنبی او کما قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرمایا جو آدمی اللہ کی رضا کے لئے کسی کا جنازہ پڑے ایمان یقین کے ساتھ جنازہ پڑے